موسیقی میں شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو میں تو دیکھیں یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو سارا سال بلومنگ کرتا ہے اور اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے اس کی یہ خصوصیت کی وجہ سے یہ بہت ہی فیموس ہے انڈیا پاکستان میں اور یہ بیسیکلی انڈیا اور پاکستان کی کلائمٹ کے لیے ہی بنا ہے یہ پودے کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس کی کلیاں ہوتی ہیں اس کے عورتوں کے لیے ہار اور گجرے بھی بنایا جاتے ہیں اس کا یہ خصوصیت کی وجہ سے یہ بہت ہی مشہور ہے جو یہ پلانٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تقریبا میرے پاس ایک ڈیڑھ سال سے ہے موجود ہے اور یہ ایک پینٹ والی بالٹی میں لگا ہوا ہے اس کو میں نے تقریبا ایک ہفتہ پہلے ریپورٹ بھی کیا تھا اس کو ایک میں نے چھوٹے گملے سے تقریبا اتنے سائز کا گملہ تھا اس سے میں نے اس کو اس بالٹی کے اندر پورٹ چینج کیا تھا اس کا کیونکہ اس کی روٹ باؤنڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے میں نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اور اب اس کی ہارٹ پروننگ بھی کر دی تھی میں نے تو یہ اس کی ہارٹ پروننگ پروننگ کے بعد یہ ریزلٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کے اندر آپ کو کوئی پھول نہیں نظر آ رہے ہوں گے حالانکہ توپ میں پڑا ہے تو یہ نیچے سے لا کے میں نے اوپر ہی کل ہی پلیس کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک کلی یہ نکلی ہوئی ہے نہیں پکایا جو تھی وہ میں نے ہارٹ پروننگ کے دوران کاٹ دی تھی اس پودے میں آپ کو کوئی کلی اس ٹیم نہیں نظر رہے گی سوائے ایک کے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہارٹ پرون کر دیا گیا ہے ہارٹ پروننگ آپ کے پودے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جیسے ہم لوگ کٹنگ کرواتے ہیں تو پودوں کو بھی کٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی بھی شیپ بنانے کے لیے کٹنگ کرنا پڑتی ہے تو اگلی ہی ویڈیو میں میں آپ کو ہارٹ پروننگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کی اب بات کر لیتے ہیں فرٹلائزر کی تو اس کو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو پرمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ ڈالیں اورگینک فرٹلائزر اس کی مدد سے اس کے جو فلاورز ہیں وہ کافی بڑے اور اچھی آئیں گے اور یہ دیکھئے یہ جو میرا ایک چھوٹا ہے مگرہ جیسمن یہ تقریبا میں نے روڈ سائیڈ نرسری سے ایک 50 روپیس کا پرچیس کیا تھا یہ اس کی نیو شوٹ ہے یہاں سے میں نے اس کو کار دیا تھا تاکہ اس کی دو شوٹ نکل آئیں اور ایک یہ نئی شوٹ نکل نہیں ہے تو اس کو آئے ہوئے تقریبا آدھا مہینہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد سے یہ اب تک اتنا ہی بڑھا ہے کیونکہ میں یہ برسات کے دوران لائیا تھا اور ابھی تک اتنی گروہ ہوتا ہے اور اس کملے میں لگایا تھا تو آپ کو اس میں بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میں اور یہ ہے اس کو ایک ویلڈ رینڈ سوئل چاہی ہوتی ہے اور اس کو آپ دھوپ میں رکھیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ فلاور والے جتنے بھی پلانٹ ہے وہ دھوپ میں ہی زیادہ اچھے چلتے ہیں اور اس کو اگر آپ چھاؤں میں رکھیں گے تو یہ پھول نہیں دے گا اور خراب بھی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ دھوپ میں رکھیں دھوپ میں رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور آپ کی جتنی بھی شکایت آئیں کہ میرا پودا فلاور نہیں دیتا کلیاں نہیں گوگاتا تو وہ سب آپ کی شکایت دور ہو جائیں گی کیونکہ آپ اس کو ہر ٹائم اچھی طریقے سے ویٹ رکھیں گے تو یہ صحیح رہے گا کیونکہ دھوپ میں آپ اس کو زیادہ در روخہ رکھیں گے تو اس کی کلیاں لانگ لاسٹنگ نہیں رہیں گی کیونکہ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کلیوں کا مویسٹر منٹین کرنے کے لئے اگر کلیوں کا مویسٹر اڑ جائے تو وہ کلییں جلدی مرجھا کر گر جاتی ہیں وہ پرپل سی ڈال سی ہو جاتی ہیں سڑنے کے بعد تو آپ اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو پانی دیئے رکھئے ورنہ کیونکہ یہ پودا پھر اپنے پودے کی سٹیم میں سے پانی سک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پودا پھر مر جاتا ہے تو آپ اس کو اچھی ویلڈرین سوائل میں رکھیں تاکہ اس میں پانی بھی نہ کھڑا ہو اور پانی مل بھی جائے اس کا یہ ایک فائدہ ہوگا آپ کو کہ پودا کبھی بھی آپ کا روٹ راؤٹ سے خراب نہیں ہوگا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو چکنی مٹی میں لگا دیتے ہیں جو کہ ادھر پنجاب کی مٹی ہے اور لیڈی چکنی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ آپ کو ریت ملانی پڑتی ہے اور کچھ اور چیزیں ملا سکتے ہیں اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا تو ابھی کے لئے آپ کو یہ بتاتا ہے چینل کے اس کو ایک فیلڈرین سوائل دیا کریں دیا کریں تو آج کے لئے اتنا ہی کیپ وچنگ مائی یوٹیوب چینل تھانکس فور وچنگ موسیقی موسیقی